بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ایم ملک آزاد پرام گورمنٹ یو پی ایس درنگسو زون ماؤر ڈسٹرک کپورا بچو آج ہم لیسن نمبر ٹین جو کہ سیونتھ سائنس کی ہے ریسپائیرشن ان آرگنیزم ریسپائیرشن ان آرگنیزمز تو اس کا ہم پانچ ماہ قویسٹن کرنے جا رہے ہیں تو آپ اپنی بوک پر دیکھیں گے پانچ ماہ قویسٹن اس کا ٹک دا کوریکٹ آنسر یہاں پر کچھ قویسٹن اس دیئے گئے ہیں ان کی چار چار اوپشن اس دیئے گئے ہیں ہم کو جو کوریکٹ اوپشن ہوگی اس کو ٹک کرنا ہے اے پارٹ ہے اس کا ان کوکروچس آئیر انٹرز دا باڈی تھرو ہم نے پڑھا ہے کہ کوکروچس میں ریسپائیرشن کہاں سے ہوتی ہے یہ جو ہوا ہے یہ کہاں سے انٹر ہوتا ہے کوکروچس میں ہم نے پچھلے کلاس میں یہ پڑھا ہے کہ ان کے سائیڈز میں چھوٹی چھوٹی اوپننگس ہوتی ہیں جن کو ہم سپائیر اکلز کہتے ہیں وہاں سے ہی یہ آئیر انٹر ہوتی ہے کوکروچس میں اور نیچے سپائیر اکلز کے ساتھ ٹوپس چھوٹے ہوتے ہیں جن کو ٹریک ہی ہم کہتے ہیں وہاں سے ہی یہ گز جاتی ہے اندر اور باہر آتی ہے ہوا گیشز تو اس کی چار اوپشن لنگس گلز سپائیر اکلز سیکن تو سپائیر اکلز کو ہم ٹک کریں گے کیونکہ کوکروچس میں سپائیر اکلز کے ساتھ اندر ہوا جاتی ہے اور باہر آتی ہے بی پارٹ ہے اس کا تو اس کو آئے گا سپائیر اکلز بی پارٹ جو ہے جب ہم ہی اگزرسائز کرتے ہیں یعنی ورزش کرتے ہیں بیادہ دیر تک یا آپ کوئی باری اگزرسائز کرتے ہیں باری ورزش کرتے ہیں تو ہماری ٹانگو میں کریں پس ہوتے ہیں یعنی یہ مسلز جھکڑ جاتے ہیں یہ کس کی اکلز یعنی کس کے بننے سے کونسی چیز ہمارے ان مسلز میں بنتی ہے تو آپ نے پڑا ہے کہ جب اکسیجن پوری طرح ہمارے ان مسلز میں جو کہ لگس میں ہوتی ہے مسل سیلز جو ہوتی ہیں ان میں نہیں پہنچے گا تو وہاں پر ہوتی ہے ان ایروبک ریسپیریشن جس کی وجہ سے وہاں پر لیکٹک ایسٹ پائدہ ہوتا ہے تو اس کو آئے گا لیکٹک ایسٹ باقی اوپشنز جو ہیں کاربن ڈائیکسائیڈ الکول وارٹر کاربن ڈائیکسائیڈ تو بنتا ہے لیکن وہاں پر جس کی وجہ سے کریمپس ہوتی ہیں وہ لیکٹک ایسٹ ہے اس میں لیکس میں جب ہیوی اگزرسائز کریں تو اس کو آئے گا لیکٹک ایسٹ لیکٹک ایسٹ کو ہم ٹک کریں گے اب اور ایک پارٹ ہے اس کا سی پارٹ نارمل رینج آب بریٹھنگ ریٹ پر منٹ ان ایڈ ایڈلٹ پرسن ایڈرسٹ جب کوئی ایڈلٹ پرسن ریسٹ میں ہوگا تو اس کی بریٹھنگ ریٹ کتنی ہوتی ہے ہم نے پڑھا ہے اس کی بریٹھنگ ریٹ ہوتی ہے پر منٹ تو اس کو سیکنڈ پارٹ جو ہے پھپٹین ٹو ایٹین اس کو ٹک کریں گے اور جب ہم کوئی ایگزرسائز کریں گے تو اس وقت ٹوانٹی پھائیو تک بریٹھنگ ریٹ پہنچتی ہے لیکن جب نارمل ہوگا ریسٹ میں ہوگا پرسن تو اس کو ہوگی پھپٹین ٹو ایٹین ٹائنز ڈی پارٹ ہے اس کا جورنگ ایکسہیلیشن دا ریبز جو ہوتی ہیں یہ پستیاں یہ ان میں کون سی مومنٹ ہوتی ہے یہ اپورٹ جاتی ہیں یا ڈاون وڈ جاتی ہیں یا اوٹ وڈ جاتی ہیں یا مو نہیں کرتی تو آپ کو پتہ ہے آپ خود اس وقت بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پہلے سانس لوگے پھر آپ سانس چھوڑو تو جو یہ ریبز ہیں یہ نیچے جاتی ہیں تو اس کو آئے گا مو ڈاون وڈ سیکنڈ پارٹ اس کا مو ڈاون وڈ ریبز مو ڈاون وڈ ہو گیا یہ پانچ مر قوشن اے پارٹ کو آئے گا سپائی ریکلز کوکرو جس میں ہوا سپائی ریکلز کے زیرے اندر جاتی ہے ہیوی اگزرسائز میں لیکٹک ایسٹ پائدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لیکس میں کریم پساتے ہیں نارمل رینج آپ کو پاتا ہے جب ریسٹ میں ہوگا ایڈلٹ پرسن تو پیفٹین ٹو ایٹین ٹائمز اور ایکسیلیشن میں ہماری ریبز نیچے جاتی ہے مو ڈاون وڈ ساتھی اب سیکس تو کوسٹن ہے میجھ دہ آئیٹمز ان کالن ون ویڈ دوز ان کالن ٹو کالن ون میں کچھ آئیٹمز اور کالن ٹو بے میں ہے کچھ ان کو کون کس اپشن کو کون سا آئے گا وہ آپ کو ملانا ہے تو کالن ون میں ہے ییسٹ دوسرا ہے ڈیافرام سکن لیوز پھش پھراغ سیکنڈ کالن ٹو میں ہے ارث ورم گلز الکوہل چسٹ کیوٹی سٹو میٹا لنگس سیکن ٹریکی تو آپ کو پتہ ہے کہ ییسٹ میں اینڈ اروبک ریسپیریشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے الکوہل بنتا ہے ان میں تو ییسٹ کو آئے گا الکوہل تھوڑ پارٹ اس کا ییسٹ ملے گا الکوہل کے ساتھ ییسٹ تھوڑ پارٹ الکوہل کے ساتھ ملے گا اس کو آپ ملائیں گے بی پارٹ اس کا ڈیاپرام ڈیاپرام آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے لنگس ہوتے ہیں وہ چسٹ کیوٹی میں ہوتے ہیں اس کے نیچے ڈیاپرام ہوتا ہے وہ مسکولر پیچ جو ہوتا ہے تو چسٹ کیوٹی آئے گا اس کے ساتھ ڈیاپرام کے ساتھ آئے گا چسٹ کیوٹی میں ہوتا ہے ڈیاپرام تیسرا ہے سکن آپ کو پتہ ہے کہ ارتورم جو ہوتی ہے وہ سکن کے زیر ریسپائریشن کاتی ہے بریتھنگ کاتی ہے تو سکن ارتورم ریسپائریشن یا بریتھنگ سکن کیونکہ اس کی سکن موائسٹ ہوتی ہے اور سلیپری ہوتی ہے اس میں سے آئے آرام سے اندر باہر جا سکتی ہے ڈی پارٹ پتے ان میں چھوٹے چھوٹے اپننگ سوتی ہیں جن سے وہ ایکسٹینج گیسز ہوتا ہے ان کو بولتا ہے سٹو میٹا سٹو میٹا لیوز ملے گا سٹو میٹا کے ساتھ اور ای پارٹ اس پیش پیش مشلیو میں دونوں سائیڈ میں گلز ہوتے ہیں وہاں سے وہ بریتھنگ کرتے ہیں ریسپائریشن اسی کے وجہ سے ہوتی ہے پیش گلز پیش گلز کے ساتھ ملے گا اور ای پارٹ ہے پھراغ پھراغ جو آپ کو پتا ہے مینڈک اس میں دو طرح کی ریسپائریشن بریتھنگ ہوتی ہے ایک تو سکن کے ذریعے بھی اور لنگس کیونکہ اس میں لنگس بھی ہوتے ہیں تو پھراغ کو آئے گا سیکس لنگس سکن پھراغ لنگس سکن یہ جو ٹریک ہے یہ ایسے ہی کیوٹی میں ہوتا ہے لنگس کے ساتھ نیچے سکن ارتبرم سکن کے ذریعے ریسپائر کرتی ہے لیوز سٹو میٹا کے ذریعے ایکشنج آپ گیسز کرتی ہے سٹو میٹ ہوتے ہیں لیوز میں پھش گلز کے ذریعے ریسپائر کرتی ہے اور پھراغ بھائے گا لنگس سکن ہوگا یہ سیکس کوسٹن اب اور ایک کوسٹن یہاں پر کچھ سٹیٹمنٹ دیا گیا اگر ٹھیک ہوگا تو آپ ٹھول اس کو لکھو گے یعنی ٹی اور اگر گلت ہوگا تو اس پر ٹھیک مار ہوگئے ٹھیک ہے پھر پھر سٹو بان جو ہے جو ہے جورنگ ہیوی اگزرسائز بریتھنگ ریٹ اپ پرسن سلوز ڈاون جب کوئی انسان بھاری ورزش کرتا ہے تو اس کی بریتھنگ ریٹ کم ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کی بریتھنگ ریٹ زیادہ ہوتی ہے دوسرا پلانٹس کیونکہ دن میں پھوٹو سنتیس ہوتی ہے اور رات میں ریسپائریشن ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ دن میں لائٹ پڑتی ہے ان پر اس کی بدأت سے وہاں پر پھوٹو سنتیس ہوتی ہے اور اس پر ایک سے وہ اکسیجن باہر پھیکتے ہیں وہ اندر کاربنائیس لیتے ہیں لیکن رات میں ریسپائریشن کرتے ہیں جب وہ اکسیجن پیتے ہیں اور کاربنائیس باہر چھوٹتے ہیں تو اس کو آئے گا ٹرو تھرڈ پارٹ is فراغ بریت رو دیر سکن اس لنگس فراغ سکن کے ذریعے بریت کرتے ہیں اور لنگس کے ذریعے بھی یہ ٹھیک ہے تو اس کو آئے گا کیونکہ ان میں لنگس بھی ہوتے ہیں لنگس سے بھی اور اسی لیے وہ پانی میں بھی پورت بانی پھلیش ہے لنگس پھلیش ہیو لنگس فر ریسپیریشن فیش جو ہوتی ہیں مشلیاں ان کو لنگس ہوتی ہیں نہیں گلز ہوتی ہیں لہذا یہ فالس ہے چیز کیویٹی انکریز جور انہیلیشن چیز کیویٹی کا ہمارا سائز بڑھ جاتا ہے جب ہم سانس اندر لیتے ہیں تو آپ یہ کر بھی سکتے ہیں تو آرام سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چیز پھول جاتا ہے تو یہ true ہے تو اس کو true آئے گا ٹھیک ہے تو باقی جو کوششن رہیں گے وہ اگلے کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے باقی والسلام خدا حافظ